مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سردار کی آمد دنیا بھر کی طرح حیدرباد میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتی جوش و خروش اور پورے اقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اس زمین میں مختلف سیاسی سماجی فلاہی تاجر و دیگر شخصیات سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں جبکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی جلوس پورے جوش و خروش کے ساتھ نکلا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کوہنور چوک پر آ کر اختتام پذیر ہوا جس میں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا کے فلک شکاف ناروں سے فضا گنچتی رہی جبکہ فرانس اور فرانسیسی صدر کے خلاف بھی شدید نارے بازی کی گئی بعد ازاں حیدرباد کے جید علماء و مشایف نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روانشنی ڈالی اور شرکہ کے قلوب کو دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منبر کیا جلوس سے خطاب کرتے ہوئے علماء و مشایف نے فرانسیسی صدر کے بیان کی مضمت کی اور عوام سے فرانسیسی مصنوعات کی بائیکارٹ کی اپیل کی جبکہ انہوں نے حکومت پاکستان سے فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا جلوس کی گزرگاؤں پر مختلف مذہبی سیاسی سماجی فلاحی و تاجت تنظیموں کی جانب سے کیمپس لگائے گئے جہاں پر جلوس کے شرکہ کے لیے شربت پانی اور لنگر تقسیم کیا جاتا رہا جبکہ جلوس کے گزرگاؤں پر فرانس کے جھنڈے اور فرانسیسی صدر کی تصاویر زمین پر نسب کی گئی تھی جنہیں شرکہ جلوس نے پیرو تلے رودا انتظامیہ کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے اور پولیس اور رینڈرز کے چاکو چوبت دستے جلوس کی نگرانی کرتے رہے شہر بھر میں یکم ربیل اول سے ہی چراغہ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور گلی محلے اور پورا شہر برقی کمکموں سے جگمک کر رہا تھا جبکہ ہر فرد کے ہاتھ میں سبس پرچم اور سینے پر نالین باک نسب تھے بارہ ربیل اول نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے بچے نوجوان پوڑے مرد خواتین غرض ہر کوئی آقا کا ملاد منانے میں مصروف عمل رہا اس موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کہ آج اگر ہم زندہ ہیں اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر ان کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتیں تو ہم بھی بندر اور خنزیر کی شکل کے ہو جاتے مرکزی جلوس میں شہر بھر کی مذہبی سیاسی سماجی فلاہی تاجر شخصیات سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہریوں کی بڑی تعدا پشک ماشاءاللہ سے آج عید ملاد النبی ہے اور اس موقع پر پوری دنیا کی طرح پورے پاکستان کی طرح حیدر آباد میں بھی عید ملاد النبی پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور تمام عاشقان رسول کی طرف سے اس موقع پر خوشی کا ازار کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں محفل نات کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ آج خاص طور پر پورے شہر میں ریلیا نکل رہی ہیں اس سلسلے میں اور آج جو جلوس جو مینج جلوس ہوتا ہے بڑے جلوس کی جو گزرگاہ یہ اسٹیشن روڈ اس پر ہر سال ہی ایمکیم پاکستان کی طرف سے یہاں کیمپ لگائے جاتا ہے جس میں کہ پوری طبیعی امداد کا بھی بندوبست ہے اور جلوس کے شرکہ کا استقبال کیا جاتا ہے تو اس سال بھی یہاں کیمپ لگائے گیا ہے ہم جب سے یہ جلوس نکل رہے ہیں یہاں آنے والے جلوس کے شرکہ کو ہمارے علماء کرام کو ہمارے مفتیان کرام کو ہمارے بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں پیر ولی ان سب ہی کا ہم استقبال کر رہے ہیں انہیں مٹھائی بھی دے رہے ہیں انہیں مبارک بات بھی پیش کر رہے ہیں خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو میں ایک بار پھر تمام شہریوں کو خاص طور پر عید ملاد النبی کی مبارک بات پیش کروں گا اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ فرانس کی طرف سے جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور فرانس کی حکومت سے اور پورے یورپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کی سلسلہ بند کیا جائے ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کی دلازاری ہو رہی ہے اور اس سے ان میں غم و غصہ پھیل رہا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس سے کہ انتہا پسندی جنم لیتی ہے جبکہ پوری دنیا میں یہ کوشش کی جاری ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ ہو تو اس کا سبب یورپ کے کچھ ممالک ہیں وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو آزادی کے نام پر اس طرح کے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں جس سے مسلمانوں میں ایک غصہ ایک نفرت پیدا ہوتی ہے تو میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے گا سب سے پہلے در جشن عیدی ملازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اس شاکان مصطفیٰ کو اور حیدر آباد نیوز کے تمام ناظرین کو مبارک ہو اور اس کے بعد یقیناً آقا علیہ السلام کے اس پیارے پیارے ربی نور شریف کے حضیان پر اس شاکان مصطفیٰ نکلے ہیں دنیا بھر کے اندر اور سب دھوم و دھام کے ساتھ درود و سلام کی صدای بلند کر رہے ہیں اور معاشرہ بہت اچھا رہا انتظامیہ کی طرف سے تمام معاملات کی طرف سے بہت اچھا رہا اور سارے سکون کے اندر ہے اور ابھی بھی تقریباً آدھے سے زیادہ جلوس پیچھے ابھی بھی ہے لاکھوں لوگ ابھی بھی شاکان مصطفیٰ ہیں مجھے ایسا رکھتا ہے آج فجر سے یہ شروع ہوا ہے جلوس اور اب فجر تک یہ جلوس جاری رہیں گے تقریباً اتنے جلوس ہیں بڑی دھوم و دھام زبنا اور یہاں پر یہاں تک کہ جہاں عشق کا اظہار کیا اس سے آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیوں پاکستان پچھلے کے دھائیوں سے کیم لگا رہی ہے جو یہاں ایس ملوز نبی کے حوالے سے جلوس آتے ہیں ان کو خیر مقدمی کیا جاتا ہے اور میڈیکل کیم بھی لگا جاتا ہے کہ کسی طرح ہو تو وہ ان کی تقریباً ہو سکے پچھا ہم بھی تقسیم کرتے ہیں بہت بڑا دین ہے میری جانب سے ایم کیوں پاکستان جانب سے ہزاری پاس نیوز کو بہت مبارک بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں متحدہ کمیمنٹ پاکستان ڈسٹک ہیدر آباد کے اس قیم سے میں تمام عالم اسلام کو بالخصوص پاکستانیوں کو آج جشن ولادت رسول پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ تمام ہی عالم اسلام کے تمام مومنین کو ال کی گہرائیوں کے ساتھ ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں ساتھ ہی ہے آج اس کا یہ پیغام بھی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جس وہ جو تمام مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے تو میں آپ کے چیلل کے توصف سے فرانس اور اس جیسے دوسرے ممالک کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لے اپنے آپ کو درست کر لے ونہ یہ جو خواہ کے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اللہ معاف کرے تمام مسلمان ایک وقت آئے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو تمام مسلمانوں کو آج کے دن کی اس ببرکت دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس شیئر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورگا سار تیری چہل پہل پہ ہزار عائد ربیل اول سیوائی بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے آپ دیکھیں پشاور میں بم دماغا ہوا کوئٹہ کے اندر بم دماغا ہوا لیکن آپ دیکھیں لاکھوں عاشق آنے مصطفیٰ سڑکوں کے اوپر ہے ہم دیشنگ گردی کی بھرپور الفات میں مضمت کرتے ہیں پاکستانی قوم اپنے وطن کے ساتھ کریے اپنی پاک خوش کے ساتھ کریے پاکستان زندہ بات پاک فوت زندہ بات آج کی دینی سے حالی سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نسار تیری چہل پہل پر ہزار عویدے ربیل اول سیوائی بلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے سبی تو خوشیاں منا رہے الحمدللہ بارہ ربیل اول کیایام ہو یا آشورے کیایام ایم کیایم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہ کیایم منقل کی آیا تھا اور پچھلے تیس سال سے ہم اس کیایم پر یہاں انعقاد کر رہے ہیں یہاں آنے والے جلوس کے شرکہ کو کچھ حمدیت بھی کہا جاتا ہے انہیں مٹھائی بھی پیش کی جاتی ہے اس کے ساتھ پاتے ہیں ہم نے طبیعی امداد کا بھی ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ اس جلوسوں کی ضرمیان اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی کس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایٹ کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو اس کو بھی ہم یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پیرامیڈک سے ہمارے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور الحمدللہ آپ کے چینل کی توسط سے میں پوری عالم اسلام بلخصوص حیث آباد کی عوام کو بارہ عرب اللہ ور کی بہت بہت مبارک بات بھی دیتا ہوں